بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکوٹ مری آج میں آپ کو ہلتھی مزے دار سب بنانا شیک بنانا سے کھوں گی بہت ہی مزے کھاؤ گا بہت ہی کریمی ٹائپ کا یہ ہوگا اور آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائی گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ساری ویڈیوز دیسی، چینیز اور بیکنگ کے بارے سے جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی ہوں وہ آپ تک آسکیں اور یہ بلکل فری ہے اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے ایک جک بلینڈر لے لیا ہے اس کے اندر جو ہے میں بنانا شیک بنانا گی تو سب سے پہلے میں اس کو کھول لیتی ہوں سب سے پہلے من بنانا یہ آٹ کر دوں گی بن بنانا کے بعد میں اس کے اندر تھنڈا دودھ پلکل تھنڈا دودھ جو ہے وہ میں اٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اندر اٹ کروں گے وان ٹی سپون براؤن شگر آپ اس کی جگہ جو ہے وائٹ شگر بھی یہ یوز کر سکتے ہیں ڈرنکس میں جو ہے زیادہ تر براؤن شگر یوز کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کو بند کروں گی اب میں اس کو آن کروں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ایک اور چیز ڈالوں گی وہ ہے آئس کریم بنانا آئس کریم اس کو کھول لیتی ہوں اب اس کے بعد میں آئٹ کروں گی اس کے اندر 2 سکوپ آف بنانا آئس کریم یہ میں نے گھر میں بنائی ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے تو مجھے بتائیے گا میں اس کے ساتھ اس کی ریسپی بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میں 2 سکوپ اس کے ڈال لیتی ہوں 1, 2 اب میں اس کے اندر 4 آئس کریم میں نے آئٹا لیتی ہے بند کروں گی اس کو اب ہلکا سا بلینڈ کروں گی یہ ریڈی ہے اب یہ بنانا کریمی بنانا ملشک میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں وپنگ کریم اس سے بہت خوبصورت لگتا ہے آپ چاہے تو ڈال لیں نہیں چاہے تو مرضی ہے آپ آپ اپشنل ہے آپ اس کو ایک سکپ بھی کر سکتے ہیں بچوں کو اٹریکٹیب ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں بنانا سلائس سے اس طرح سے سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اینڈ میں یہ سٹرو مزیدار سب کریمی بنانا شیک ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گا اور مجھے فیڈبیک دی گئی کیسا لگا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز مل سکیں thank you for watching my video دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ